ڈاکٹر کی مبینہ ملی بھگت کوئٹا پولیس کا ملزم پی آئی سی سے فرار کوئٹا پولیس نے ملزم کو لاہور سے گرفتار کر کے رنگ محل تھانے میں بند کروایا طبیعت خراب ہونے پر پی آئی سی میں داخل کروایا ڈاکٹر نے کوئٹا پولیس کے اہلکاروں کو ہسپتال سے باہر نکالا اور مریض کو بھگایا ڈاکٹر کی ملی بھگت لگتی ہے ایس پی سیٹی بزدار سرکار صبح بھر میں سیاسی تائیوناتیوں کے لیے تیار چند وزراء کی جارت سے فہر اس تیار وزیراعلا کوپیش چیئرمنٹ ہیوٹا کے لیے حافظ فرہد کا نام تجویز ڈاکٹر شاہی شفیق کو سیف سیٹی آثورٹی کا چیئرمنٹ لگانے کی سیفارش عویس یونس کو انفرومیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں لگائے جانے کا امکان ذرائع وزیراعلا غور کے بعد منظوری دیں گے ٹویٹر نے ترجمان وزیراعلا شہباز گل کا آکانٹ معاقتل کر دیا شہباز گل نے مریم نواز کو ذمہ دار قرار دیا کہتے ہیں آکانٹ مریم نواز کی شکائق پر معاقتل کیا گیا وزیراعلا سردار عثمان گزدار نے انسیٹیوٹ آف منٹل ہیلپ میں علاجگاہ برائے منشیات کا افتتاح کر دیا علاجگاہ کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا وزیراعلا نے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت نینٹل ہسپتال میں پودا بھی لگایا منشیات کی لانت ختم کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی نواز شریف کو علاج کی تمام سوگلیات پر آہم کر رہے ہیں عثمان بزدار مریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو ختم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرم آنی چاہیے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرح ینگ ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کتنا کمایا کتنا لگایا شوبش ستارے اور پارلیمنٹیرینز ایف بی آر کے ریڈار پر اداکارہ سباکمر گلوکار راہت فتح علی خان نسیم وکی کی تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دیں ایف بی آر سابق وزیر میاں آتا محمد مانی کا کامران مائیکل کے بھی پیچھے پڑ گیا بینکوں سے بھی تفصیلات طلب کرنی چھانبین کرنے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین احمد آج اہدے سے ریٹائر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیوشن کی جسٹس قاضی محمد امین احمد کے عزاز میں تقریب ججز نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صدر نون لیگ شہباز شریف کا نیوزیلینڈ کی وزیر آزم جیسن ڈا آرڈن کو خط متاثرین کے احسار و محبت جزدے اور ہمدردی کے غیر معمولی مظاہرے پر کیبیس وزیر آزم کو خراج تحصیل پیش کیا